سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ جیسا کہ اپنے پچھلے لیکچر میں جو کہ ڈیمپ ڈوسیلیشن کے بارے میں تھا اس میں میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ ہم شاک ابزاربر کی ورکنگ پہ بھی ایک چھوٹے سی ویڈیو بنائیں گے تو آج ہم دیکھیں گے کہ شاک ابزاربر کیونکہ ڈیمپ ڈوسیلیشن کی مثال ہے ڈیمپ ڈوسیلیشن کی اگزیمپل میں آتا ہے تو یہ ورک کیسے کرتا ہے اس کی ورکنگ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں نے تھوڑا سا شارٹ کسٹن کے طور پر اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ write a short note on شاک ابزاربر یا what is the working of شاک ابزاربر تو پھر یہ ہو شاک ابزاربر ورکس تو پھر آپ یہ اس کی دو نمبر کا short question پوچھ جا سکتا ہے تو یہاں سے آپ explain کر سکتے ہیں ویڈی سیمپل سٹوڈنٹ میں آپ سے یہ تھیوری نہیں پڑھ کے آپ کو سناوں گا بلکہ میں آپ سے working share کروں گا اور یہ تھیوری آپ خود پڑھیں گے ویڈی سیمپل پوائنٹ ہے اور آپ اس کو خود یہ understand کریں اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو comment section میں آپ جا کے commentیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ سے صرف یہ request ہوگی کہ ویڈیو کو آپ end تک watch کیا کریں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کے related جتنی conceptual points ہیں آپ understand کر سکیں اور اپنے physics کے جو concepts ہیں ان کو clear کر سکیں اور تاکہ اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ دو چار پوائنٹ lectures کے بعد you will feel آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کو physics سے پیار ہو رہا ہے تو to fall in love with physics subscribe my channel and watch complete videos student اس میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک آپ کے پاس piston ہوتا ہے liquid ہے car axle کے ساتھ نیچے attach کرتے ہیں اور اوپر frame ہے اب ہوتا کیا student کے ہمارے پاس گاڑیوں میں یہ ہوتا ہے نیچے car کا axle جہاں پہ نیچے tire لگا ہوتا ہے tire کے اوپر axle کے ساتھ اس کو جڑا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں اس کا lower part تو آپ کیا کہیں گے lower part کو connect کس سے کرتے ہیں axle سے upper part اس کو car کے frame کے ساتھ جڑا جاتا ہے upper part is connected with car ہے frame piston اب دیکھیں اگر آپ تھوڑی تھوڑی سی دیکھ لیں it consists of piston it consists of piston which moves through a liquid جو کیا کرتا ہے liquid میں move کرتا ہے sprint ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی ایسے روڈ پہ جا رہے ہیں جس کی روڈ خیر سے کچھ یوں ہے یہ ہے اب اس میں آپ کی جب گاڑی آئے گی جب آپ کی گاڑی اس روڈ پہ آئے گی تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کی فرض سے گاڑی ہے جب اس روڈ پہ آئے گی تو پھر وہ اس کو لکھائے گی ییس تو دیکھیں یہاں پہ جمپ لگیں گے اور آپ نے اگر کبھی car میں سفر کیا تو آپ نے یہ feel کیا ہوگا کہ car میں جمپ لگتا ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا what is the reason تو اس کے پیچھے physics چھپی ہوئی ہے جو آپ کو safe and آپ کے پاس sound وہاں پہ اندر رکھا ہوا ہے student student کیا ہوتا ہے جب جمپ لگتا ہے تو یہ جو اندر liquid ہے اب یہ piston ہے اور یہ piston کس کے اندر ہے liquid کے اندر ہے یہ piston تو ہوتا کیا ہے جب جمپ لگتا ہے تو پھر یہ piston move کرتا ہے liquid میں student اب liquid کیا ہے liquid very viscous ہوتا ہے بڑا ہی گاڑا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے اب جب جمپ لگا piston نیچے move کیا اس گاڑے liquid میں اوپر گیا نیچے تو ایک دو vibration میں وہ جو جمپ کا اثر تھا وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو انرجی تھی وہ convert ہو جاتی ہے heat انرجی میں very simple کہ جب piston viscous resistive liquid very 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 resistive liquid ہوتا ہے آپ کی بائیک میں بھی یہ shock absorber ہوتا ہے کہ جب جمپ لگا یہ نیچے گیا اب simple liquid ہوتا پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا اب یہ ہے viscous liquid اس کے viscous ہونے کی وجہ سے student کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ پھر آپ نے پیچھے damp resolution میں پڑا تھا کہ آپ کے پاس ہوتا کیا ہے کہ friction reduces the mechanical energy of the system تو یہاں پہ اس کی resistive ہونے کی وجہ سے mechanical energy یہاں پہ لاز ہوتی ہے convite ہو جاتی ہے یہاں پہ heat energy میں تو یہ اس کی working principle ہے کہ shock absorber میں جو piston لگا ہوتا ہے وہ اس کو ایک liquid میں move کرنا ہوتا ہے liquid very viscous ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو friction ہے وہ اس کی mechanical energy کو convite کر دیتی ہے کس میں heat energy میں اور ہم جو ہے محفوظ رہتے ہیں ہمیں جمپ ہے وغیرہ جو ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتا تو آپ اس کی working دیکھ لیں lower part is connected with lower end connected with axle when car moves over a jump then its vibrations are damped اس کی vibration کیا ہو جاتی ہے student damped ہو جاتی ہے what is the reason behind this ہے کہ damped ہو جاتی ہے کیوں due to up and down motion of piston in the viscous liquid یہ up and down move کرتا ہے آپ کا جو piston ہے اس liquid میں car does not vibrate violently car اور ایسے vibrate نہیں کرتی کہ آپ کے جو آپ کے جو پس نشسلی ہیں یہ آپ پس میں گھس جائے ایسے violentry طور پہ vibrate نہیں کرتی ایک دو vibration piston لیتا ہے اور اس کے بعد یہ stop ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو فلی طور پہ enjoy کیا ہوگا اگر short question میں آتا ہے how shock observer works what is the working principle of shock observer یا write simply short note on shock observer تو آپ یہ diagram بنائیں اور یہ جو 3-4 point very 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 simple ہیں یہ آپ وہاں پہ mention دو نمبر ہمارے پکے تو آج کا یہ lecture تھا تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک اللہ حافظ